ایک تو یہ تھا کہ وہ جیل میں ہیں اور کووڈ نائنٹین پینڈیمک کی وجہ سے کیا ان کے اوپر باہر کانٹیکٹ کی پابندی ہے اس کا جواب اس سے فاضل سینیٹر صاحب مطمئن ہے دو چیزیں میں بتا دیتا ہوں کہ وہ سارے قیدیوں کے لیے انہوں نے باہر کی ملاقاتیں بند کر دی تھی لیکن جو پاکستان کی ایمبسی ہے یوسٹن میں ہمارا سی جی آفیس ہے اس کے لوگوں نے پچھلے مہینے کی چوبیس تاریخ کو جا کے ڈاکٹر آفیہ صاحبہ سے ملاقات کی اس دوران ٹیلی فون پہ ان کے ایمبسی کے ساتھ کانٹیکٹ جاری رہا اور جو سی جی آفیس کی کوششوں کی وجہ سے ان کا جو ای میل تھا آئی ڈی وہ بھی بلوک نہیں کیا گیا so she was connected with the embassy and she was connected wherever she wanted to connect with the family یہ ایک پہلا perspective ہے اس کا دوسرا یہ ہے کہ بابر صاحب you mean that she has spoken to the family yes جو نہیں she was allowed to speak with anybody through the telephone she has spoken to the embassy number of time we don't know about the family and she has she has had the facility of the email ڈی open this is number one دوسرا یہ ہے کہ جو جس طرح درست کہا فاضل سینیٹر صاحب نے کہ چھے ہزار دن ان کو گرفتار ہوئے ہو گئے یہ human rights violation ہے اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو ان کو رہا کرنے کے لیے ظاہر ہے اس government کے ابھی بہت کم دینے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو efforts کی گئی ہیں دو پہلے نہیں ہوئی تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پہلی effort یہ کی گئی ہے کہ ان وہ انکاری تھی بڑے لمبے عرصے تک اور ان کو جو mercy petition file کرنے میں ان کو reservations تھی جو ان کا حق تھا اور وہ حق کوئی جا کے ان کو convince کر کے ان سے واپس نہیں لے سکتا تھا اب انہوں نے جو mercy petition ہے according to the officer who came to the office to brief me یہ missis بطول قاضم ہے director USA کی ہماری foreign office کی وہ کہتی ہیں کہ اب انہوں نے بتایا چوبیس تاریخ والی ملاقات میں کہ انہوں نے جو mercy petition ہے اس کو sign کر دیا اس کو clemency petition American law میں کہتے ہیں آسانی کے لیے یہاں پہ mercy petition جو ہمارے قانون میں اس کو کہا جاتا ہے وہ پہلی کوشش یہ کی گئی کہ directly ہمارے ambassador صاحب اور embassy وہ جا کے انہوں نے دینے کی کوشش کی تو ان کو بتایا گیا کہ جو ان کا جیل manual ہے اس کے مطابق جو prisoner ہے یہاں بھی جو mercy petitions آتی ہیں پاکستان کے اندر بھی تو وہ prison manual کے مطابق جو detenue ہوتا ہے کسی جرم کا یا convict ہوتا ہے یا کوئی under arrest ہوتا ہے under trial ہوتا ہے وہ بھیجتا ہے کہ اس کو reprieve چاہیے اس کو respite چاہیے یا اس کو clemency چاہیے اب انہوں نے وہ sign کر دی ہے تو now it is being sent through the jail department to the president of United State of America اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نال لانے کی کوئی وجہ نہیں ہے اور ظاہر ہے ہمارے اختیار میں ہوتا ہے تو چوبیس گھنٹے میں واپس لے آتے لیکن یہ وہ process تھا پورا جو foreign office نے اختیار کیا جس کے نتیجے میں ہم یہاں تک پہنچے والدہ بچوں اور بہن کے ساتھ ٹیلی فون پہ کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا ان کے ویڈیو لنک اس کوویٹ کے اندر وہ بڑے پریشان ہے ان کی والدہ بیچاری بیٹ پہ ہے ان کے بچے پریشان ہیں مشراق صاحب منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ فون آپ پھر چیک کر لیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فون سے ان کا رابطہ ہے میں ان کی فیملی سے رابطے میں ہوں آپ میں آپ حکومت کو پابند کریں کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی ماں اور بچوں کے ساتھ اور بہن کے ساتھ ان کی رابطہ کروائیں مشراق صاحب نے جو مسئلہ اٹھایا ہے یہ بہت اہم ہے یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے میرا ایک سوال ہے اور ایک تجویز بھی ہے سوال یہ ہے کہ جب حکومت خود کہتی ہے اعتراف کرتی ہے یہ حکومت بھی اور اس سے پہلے مسلم لیگ کی حکومت تھی ان کا بھی یہی موقع تھا کہ ڈاکٹر آفیہ بھی گناہ ہے اور وہ ناکردہ جرم میں وہاں گرفتار ہے اب اگر ایک خاتون آپ بھی کہتے ہیں کہ بھی گناہ ہے پہلے والی حکومت بھی کہتی تھی تو جس حکومت نے اور خاص کر جس نے اعتراف کیا ہے کہ ہم نے یہ ان کو حوالہ کیا ہے تو ایک بھی گناہ پاکستانی شہری کو امریکہ کے حوالے کرنے پر کیا موجودہ حکومت اس شخص کے خلاف کوئی کیس دائر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اس لیے کہ اس نے صرف ڈاکٹر آفیہ کی بات نہیں کیے بلکہ اعتراف کیا ہے کہ چار ہزار سے زیادہ پاکستانیوں کو انہوں نے امریکہ کے حوالے کیا ہے یہ سوال ہے میری تجویز یہ ہے کہ گزشتہ عرصے میں حکومت نے جتنے بھی کوشش کیے وہ ناکاپی ہے کم از کم پاکستان کی حکومت کی ان کوششوں سے پاکستانی قوم مطمئن نہیں ہے میری تجویز جنابی چرمین صاحب یہ ہے کہ آپ رولنگ دے فیصلہ کریں کہ ہمارے سینیٹر پر ایک مشتمل وفد امریکہ جائیں یہ بہت اہم ایشو ہے اور سینیٹر کا یہ وفد یہ جرگہ خود وہاں پر بیٹھ کر ان کے تمام تر قانونی معاملات خود دے کے تاکہ ڈاکٹر آفیا کی رہائی کا جو راستہ ہے وہ کل جائے اور وہ واپس ہمیں ملے پاکستان کی بی ٹی اے وہ واپس پاکستان آ جائے اور انہیں یہ پانچ سال بھی گزر جائیں گے دس سال بھی گزر جائیں گے اور پھر آخر اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئیں ہم اس کی لاش کا استقبال کریں گے یہ نہیں ہونا چاہیے لہٰذا اگر سینیٹر پر مشتمل ایک وفد امریکہ جائے اور ڈاکٹر آفیا کے رہائی تک وہاں پر تمام تک انتظامات کا کوششوں کا سینیٹ کی طرف سے خود نگرانی کرے اس سے ہماری قوم کے سٹسپیکشن ہوگی انشاءاللہ دیکھیں جو فازل سینیٹر سراج الحق صاحب کے جذبات ہیں وہ تو ساری قوم کے جذبات ویسے ہی ہیں ان سے ملتے جلتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جس آپ نے چھے ہزار دن گروائے ہزاروں میں نہ جائیں سینکلوں دنوں میں یہ جو پروگریس ہوئی ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اس سے پوری قوم سیٹسفائیڈ نہیں ہے یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے لیکن دو چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر ٹیلی فون پہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں ان کی فیملی تو آئی آفر فرم دی گورنمنٹ سائیڈ کہ میرے دفتر سے سینیٹر مشتاک احمد صاحب کسی کا کنیکشن کروا دیں میں جو ڈیریکٹر ہیں ہماری یو ایس کی ان کے میں ذمہ لگاتا ہوں کہ وہ یوسٹن میں ہمارے کاؤنسل جنرل کو فوری طور پہ کہیں کہ ان کا رابطہ وہ کروا دیں نمبر ون دوسرا یہ ہے کہ اگر ہماری ڈومین ہوتی تیریٹوریل ڈومین ہوتی پاکستان کی ریاست کی تو فوری طور پہ آپ کو یاد ہے کہ اب تو بڑے بڑے وی آئی پیز کے لیے قید میں بھی ان کی گفتگویں ہوتی ہیں ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں سارا کچھ ہو سکتا تھا لیکن امریکہ is a separate country ان کا اپنا ایک نظام ہے اور وہاں جا کے تیسری جو ان کی تجویز ہے کہ سینیٹرز کچھ چلے جائیں تو اپنے خرچ پہ اگر سینیٹرز جانا چاہیں بطور وکیل میں ساتھ چلا جاؤں گا یا میں اپنی law firm کا وکیل بیج دیتا ہوں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہاں جا کے ہم سینیٹ کے ساتھ لابنگ اور گورنمنٹ کے ساتھ لابنگ کر سکتے ہیں but nobody can appear in the court وہ تو ان کے اپنے وہاں پہ فرق یہ ہے کہ وہ دنیا کا کوئی jurisdiction جن لوگوں کو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک امریکن attorney general تھے وہ بھٹو صاحب کے case میں پیش ہونے کے لیے پاکستان آئے تھے ان کا نام تھا ریمزے کلاک ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی تو یہ sensitivities ہیں جن کی وجہ سے ورنہ جذبات ہم سابقے ایک ہی ہیں تیسری اور آخری بات یہ i repeat کہ ان کے family کے جو بھی صاحب آئے ہیں یا صاحب ہیں ان سے رابطہ کروا دیں اور government facilitate to this extent دوسرا یہ کہ جب جاتی ہے clemency کی ہماری وہاں پہ ایک petition mercy petition جس کو میں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر پھر پورا زور لگایا جا سکتا ہے اس لیے یہ ایک opening بن رہی ہے ایک سوال انہوں نے یہ اٹھایا کہ کیا آفیہ کو حوالے کرنے والوں کے خلاف کوئی کاروائی ہو سکتی ہے the answer is yes کیوں نہیں کاروائی ہو سکتی جو بھی اگریوڈ آدمی ہے وہ ایمل کانسی سے لے کے آفیہ صدیقی تھا سب کو حوالے کرنے والوں ملزم جن کو وہ سمجھتے ہیں ان کے خلاف جا سکتے ہیں عدالت میں صرف حکومت لیٹ کرے وفاقی منسٹر خود لیٹ کرے فیسلیٹیشن دے دے ہمارا انشاءاللہ غیرتمند سینیٹر ہے اپنے بین لانے کے لیے اپنے قرائے پر جانے کے لیے سو بار تیار ہے یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور یہ قومی غیرت کا مسئلہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو وہ اہمیت نہیں دی جا رہی جیسے ایک انٹرڈکشن صاحب یہ question آر سیشن ہے اس میں آپ question پوچھیں اگر اس میں debate کریں گے تو یہ تو باقی question سارے ضائع ہو جائیں گے سر اس کے لیے کوئی بیس تو مجھے بنانی پڑے گی بیس دیکھیں وہ آپ بعد میں کر سکتے ہیں وہ آپ بعد میں کر سکتے ہیں ابھی آپ صرف question پوچھیں میں کیا اس مسئلے کو آہ کومیٹی میں لے جا کر اور ان کے family کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو حقائق ہیں وہ اس کومیٹی کے ساتھ میں لائے جائیں ٹھیک ہے جی تاکہ حقیقت سامنے ہو کہ ان کا کیسا رابطہ ہے کیسے مسئلے کیا مشکلات ہیں جی صاحب آپ کا کوئی question ہے یا اس سے debate کرنا چاہتے ہیں جی جناب چیرمن مشتاق صاحب نے جو سوال اٹھایا ہے یہ سوال انتہائی اہم ہے ہمیں دیکھنا چاہیے ہر ملک کے اپنے اپنے جیل میں حیدری صاحب question بولیں دیکھیں یہ this is not a debate time آپ question آر ختم ہو جائے گا میرے پاس اور بہت questions ہیں یہ آپ بعد میں کر لیجئے گا debate اسی پر سوال سوال کریں آپ لیکن میں تھوڑا سا تھوڑا سا ایک منٹ آپ کا لینا چاہتا ہوں نہیں اس کا time نہیں ہے اس وقت غبور صاحب اس کا time نہیں ہے اس وقت آپ exact سوال کریں ابھی تک تو میری بات ختم ہو چکی تھی اللہ کے بندے ابھی تک تو میری بات ختم ہو چکی ہوتی آپ نے مجھے روک کے وقت نہیں رہا میں کہہ رہا ہوں اب سوال کر دیں میری عرض میری گزاری یہ ہے کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ آسیہ جو ہے وہ اپنا آفیہ جو ہے بے گناہ ہے ہم سب کہتے ہیں بے گناہ ہیں ہم نے ان کے گناہگار ریمن ڈیوز جیسے لوگ ان کے حوالے کیے بہت سارے اے ملکاسی اس پر الزام تھا وہ گرفتار کر کے ان کے حوالے کیے تو کیا آپ کا کوئی ایسا معایدہ ہے کہ ان کے جو وارانٹی لوگ ہیں آپ اپنے ملک سے ان کے حوالے کریں اور اگر آپ کے وارانٹی لوگ ہیں آپ ان کے ملک سے اپنے ملک میں لے آئیں تو کیا ایسا کوئی معایدہ ہے آپ کے پاس ایمی سر سب سر جو جو کانوٹس ہیں لیت میں چیکھ بھی فران آفیس وٹریٹی اور رسی پرکل ستم ویہاں اوڈ 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 ہے اوڈ 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 ست اوڈ اوڈ سمجھے جاتا ہے unless proven guilty تو لیٹ می چیک ہے مجھے چیک مجھے صاحب جی question number 59 عتیق صاحب question number 59 answer taken is red جی صاحب جی صاحب جی صاحب جی صاحب